بابا مجھے آپ سے ضروری بات دے لیں ہاں بول دو بیٹا کیا آپ آپ کرنی ہے بابا کل آپ نے میرے ساتھ عدالت جانے ہیں اور آپ کی شادی ہوگی کیا باب کے ساتھ بھی کوئی ایسا مزاق کرتا بیٹا بابا میں مزاق نہیں کر رہا میں نے آپ کی رشتہ دیکھ لیا ہے اور کل آپ کا نکاح ہے پتر مجھے تو شادی کے ضرورت نہیں اور جتنا پیار میں تم سے کرتا ہوں تو میرے ماں بھی ضرورت نہیں تو پھر یہ بھی دوسری شادی کیوں بابا میں آپ کے لئے دہی کا انتظام کر رہا ہوں دہی میں سمجھا نہیں بابا آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے آپ کا دہی کھانے کا دل کر رہا تھا بابا رانی جی اببو بیٹا کھانا کھانے کے بات دہی کھانے کو دل کر رہا ہے تھوڑا دہی تو لان دینا اببو گھے پہ دہی تو نہیں آج اچھا اچھا کوئی بات نہیں بیٹا اچھا بیٹا میں نے کھانا کھا دیا یہ برتن اٹھا لینا مگرہ چاہل کرنے کے لئے جانا میں سمجھا دعا پہ پیڈے دے دوں پھر اس کے بعد یہ میں برتن میں چھے یہ کرو بابا اگر دہی کھانے کا زیادہ دل کر رہا ہے تو میں بازار سے لائے دوں نہیں بیٹا اتنا بھی دل لے کر رہا کوئی بات نہیں رابیہ میں فریش ہو گیا آگے ہوں میرا کھانا بھی لے آو اچھا میں ابھی لے گیا بیوں کیا بنیا ہے آپ کی فیورٹ چھنے کی دال اور ساتھ میں دہی دہی تو پڑا ہوا ہے پھر اس نے بابا کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا سمجھ گیا اس نے ایسا کیوں کیا یہ میری بیوی ہے اور بیوی ہی اس مسئلے کا حل ہے بابا میں نے اسی وقت ٹھان لی تھی کہ میں نے اپنی دوسری شادی کرنے ہی کرنی ہے بابا آپ نے کیا کچھ نہیں کیا میرے بھی میں چھوٹا سا تھا جب بھی فوت ہوگی آپ نے اتنے لڑنوں سے پھالا مجھے میرے لئے آپ نے دوسری شادی بھی نہیں کی مجھے پڑھایا لکھایا میری شادی کی جو کمپنی آپ نے اتنی محنت سے بنائی تھی اس کا مجھے مالک بنا دیا اور گھر کا سارا کا انٹرول اپنی بہو پہ دے دیا اور آج جب آپ کو ہماری ضرورت ہے تو آپ کی بہو کا آپ کے ساتھ ایسا رویہ بیٹا ہے گھر میں یہ چھوٹی بڑی باتیں ہوتی رکھتی ہیں تو کس ضرورت نہیں نہیں کہ میرے دوسری شادی کرو بابا میں آپ کے لئے اپنی ماں نہیں لارہا نہیں اپنی یونکی لیے ساس لارہا میں تو صرف آپ کے لئے دہی پر انقضام کر رہا ہوں اور ہاں کل سے میں اور میری بیوی قرائے کے مکام میں رہیں گے اور میں آپ کے آفیس میں مرازم کے حیثیت سے کام کرو گا تاکہ آپ کی بہو دہی کی قیمت جان سکے بیٹا یہ کیسے بابا پلیج امید آ میری باب نہیں جالے گے اور نکاح کے سارے انقضامات ہو چکے ہیں آپ بس کل میرے ساتھ ڈالے جا رہے ہیں پیرنٹس ہمارے لئے ایٹی ایم کارڈز ہو سکتے ہیں لیکن وہ ہماری مرضی پر نہیں بلکہ ہم ان کی مرضی پر چلتے ہیں دنیا کے تمام پیرنٹس کو زندہ بعد ہر گھر میں ایسے مثالی طرز عمل اپنائے جانے چاہے موسیقی